بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلتھ کیاٹیف چینل کے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اس ویڈیو میں شکر کی افادیت کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ بیل نوٹی کوئیشن کے بٹن کو پریس کر کے چینل سبسکرائب کر دیجئے گا ہیلتھ کیاٹیف چینل کے دوستو شکرخنڈی کی غزائیت کیوئے ہم بات کریں تو تاہم میٹھے آلوک یا شکرخنڈی وائٹمن اے کے بہترین ذراعے میں سے ایک ہے میٹھے آلو نرنجی رنگ کی وجہ سے قدرتی طور پر وائٹمن بی رائیبو فلاوین نیاسین تھائمین اور کیروٹائنیڈ سے بھری ہوتی ہیں شکرخنڈی ناصر بہت سے غزائی عذاب پر مشتمل ہوتی ہیں بلکہ یہ صحت کے فوائے سے بھی بھرپور ہوتی ہیں ہیلتھ کیٹیوشن کے دوستو شہنزانوں نے اس بات تعیون کیا ہے کہ میٹھے آلو میں سوزش، انٹی زیابتیز اور کینسر کے خلاف خصوصیت موجود ہوتی ہے زیادہ تر میٹھے آلو نرنجی رنگ کے ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جامنی، پیلے، سفید، غلابی اور سرخہ رنگ میں آتے ہیں زیر میں کچھ ایسے صحت کے فوائد ہیں جو آپ کو شکرخنڈی کو معمول کی خوراک میں شامل کرنے سے حاصل ہو سکتے ہیں ہیلتھ کیٹیوشن کے دوستو شکرخنڈی سے وائٹمن اے کی کمی کا علاج دنیا بھر میں خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں ایک سنگین مسئلہ ہے وائٹمن اے کی کمی کی صحت پر اثرہ سنگین ہوتے ہیں اور ان میں سے بہت سی بیماریوں میں کمی معتدی بیماری میں اضافہ آنکھوں کی خوش کی اور حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین اور ان کے بچوں دونوں کے لیے اموات میں اضافہ شامل ہو سکتا ہے میٹھے آلو وائٹمن اے کا ایک انتہائی اہم ذریعہ ہے کیونکہ ان میں بیٹا کروٹین کی آلہ سطح ہوتی ہے بیٹا کروٹین ہمارے جگر میں جا کر وائٹمن اے میں تبدیل ہو جاتی ہے بیٹا کروٹین کے ہر مالیکیول سے وائٹمن اے کے دو مالیکیول پیدا ہوتے ہیں ہیلتھ کیرٹیشن کے دوستو شکرخنڈی زیابتیز کے علاج کے لیے بھی مدد کر سکتے ہیں شکرخنڈی کے بارے میں متعدد معلومات کے ذرائع یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ انسولین کے خلاف مضامت اور خون میں شکر کی سطح کو کم کرنے کے ساتھ زیابتیز کے شکار لوگوں میں ہائی بلڈ پیش شگر کو کم کر سکتی ہے تو یہ شکرخنڈی کی تناؤں کی سطح کو منظم کرنے میں مدد کر سکتی ہیں ہیلتھ کیرٹیشن کے دوستو میرے چینل کو بین اوڈیوکیشن نے بٹکو پریس کر کے لازمی سبسکرائب کی دئیے گا تاکہ میری انفرمیٹی ویڈیو آپ کو بارا وقت ملتی رہے مزید جانتے ہیں شکرخنڈی کی بارے میں شکرخنڈی میں میگنیشیم کی خاص مقدار ہوتی ہے جو جسم کے عام کام کے لیے ضروری مادنیات ہیں میگنیشیم کے سب سے اہم فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ یہ سٹریس اور ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے ہیلتھ کیرٹیشن کے دوستو معلومات سے یہ پتا چلتا ہے کہ جدید غیظہ میں میگنیشیم کی کمی میں اضافے کے نتیجے میں پوری دنیا میں ڈپریشن کے کینسر میں نمائے اضافہ ہوا ہے مثال کے طور پر کچھ معلومات نے اشارہ کیا ہے کہ میگنیشیم کی کمی خواتین میں ڈپریشن کو بڑھاتی ہے اور شکرخنڈی کا استعمال تمام ڈپریشن اور سٹریس کے مسائل کو کم کرتی ہے میٹھے آلو کینسر سے حفاظت اور اس کی روک تھام میں مدد کر سکتے ہیں معلومات سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ میٹھا آلو کینسر کے خلال جنگ میں خاص طور پر موثر ثابت ہوتا ہے شکرخنڈی کے اس تغیر میں ایسے اناثر ہوتے ہیں جو مخصوص کینسر کی نشمن ہواں کو روکنے کے قابل ہوتے ہیں جن میں چھاتی کا کینسر گیسٹرک کینسر اور بڑی آنٹ کا کینسر شامل ہیں اور ان کینسر کے خلال خلیوں کی موت کا باعث بنتے ہیں ہیلتھ کیاٹی جائیں گے دوستو میٹھے آلو یا شکرخنڈی یہ آلسر سے بچانے میں مدد کر سکتے ہیں آلسر اس وقت ہوتا ہے جب ایک سوجن زدہ ٹیشو جلی سے یا جل سے خارج ہوتا ہے اور یہ کافی تکلیف دے ہو سکتا ہے جانور کے مارڈلز کے مطالعے سے یہ بات سامنی آئی ہے کہ شکرخنڈی کی جڑ میں موجود میتھانول کا نچوڑ میدے کو اسپرین سے پیدا ہونے والے آلسر سے بچا سکتا ہے ان معلومات کے نتائج سے ثابت ہوا ہے کہ شکرخنڈی کو آلسر کے علاج میں استعمال کیا جا سکتا ہے شکرخنڈی دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے جسم میں آکسیڈیشن کے نتائج میں پچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں دل کی متعدد بیماریوں کی نشمنمہ ہوتی ہے میٹھے آلو کے پتے کے ارک کا تجربہ کیا گیا اور سینزانوں نے پایا کے پتوں کے ارک میں پولی فینول کی زیادہ مقدار انسانوں میں آکسیڈیشن کو کم کرنے کے لیے کافی محصر ہوتی ہے جس کی وجہ سے دل کی بیماریوں کی مکنات کافی کام ہو جاتے ہیں میٹھے آلو بالو اور جلد کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ شکرخنڈی میں ویٹمین اور عید موجود ہوتے ہیں مطال اسے پتہ چلتا ہے کہ ویٹمین ای کا استعمال ان افراد میں بالوں کی تعداد میں نمائیہ طور پر اضافہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو بالوں کے گننے کے مسائل میں پیدا مبتلا ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ویٹمین ای میں انٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ہوتی ہیں جو آکسیڈیٹیو تناؤں کو کام کرنے میں مدد کرتی ہیں جو کہ ایلو پیسیا یا بال جھڑ کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے ویٹمین سی ایک مصر ڈیراموٹالوجیکل علاج کے طور پر جنہ جاتا ہے جو ہائپر پیگمنٹیشن کے علاج میں استعمال کیا جا سکتا ہے ویٹمین سی روشنی کی نمائش کی وجہ سے آکسیڈیٹیو تناؤں کو بے اثر کرنے میں بھی مصر ہے ہیلو کیاٹیو چینڈ کے دوستو اس کے علاوہ ویٹمین سی اور ای کا امتزاج جلد کے کینسر کے خطرے کو کافی حد تک کم کر سکتا ہے ہیلو کیاٹیو چینڈ کے دوستو امید کرتا ہوں آج کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا بیل نوٹی کوئیشن کے پٹن کو پریس کر کے چینل لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ مزید آنے والی میری انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو بارہ وقت ملتی رہے ملتا ہوں ایک نئے انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ